ہر حکومت اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے میں آج آپ کو ایک ایسی خبر دینے جا رہا ہوں جس خبر کے بعد آپ کو اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہو جائے گا کیا علی امین گنڈاپور ہو میں ہو یا اور کوئی شخص بھی ہو اب ڈی چونگ ہو اب پارلیمنٹ ہاؤس ہو اب کوئی بھی جگہ ہو کسی صورت میں کوئی واپس نہیں جائے گا گولی چلی تو اپنی زپنے سینے پر گولی کھاؤ گی ایک اور بڑی واضح طور پر کہیں گے بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہران عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ران عظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک آخر حکومت اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے آخر حکومت اچانک سے تحریک انصاف کے اختجاج سے اس قدر کیوں ڈر گئی ہے مہج آپ کو ایک ایسی خبر دینے جا رہا ہوں جس خبر کے بعد آپ کو اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کی چوبیس نومبر کی کال ساری صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی کپتان کیا سمجھ کر کیا سوچ کر کال دیتا ہے اس کے خوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی چیز آ ہی نہیں سکتے لیکن ایک چیز بڑی فائنل ہے کہ چوبیس کی کال کے بعد سب کچھ بدلنے والا ہے پاکستان کی تاریخ میں عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی کے بعد پہلی دفعہ بشرا بی بی نے پردے کے پیچھے ایک گھنٹے کا خطاب کیا ایک گھنٹے کا پورے ایک گھنٹے کے خطاب میں تیرا دفعہ بشرا بی بی نے یہ کہا کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میں صرف آپ تک عمران خان کا پیغام پہنچانے آئی ہوں اور اس خطاب میں بشرا بی بی نے واضح طور پر کہا کہ علی امین گھنڈا پر ہو میں ہوں یا اور کوئی شخص بھی ہو ہم کچھ نہیں ہیں ہمارا وجود ہماری عزت ہمارا نام امران خان کی وجہ سے ہے اور امران خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ اب ڈی چونک ہو آج پارلیمنٹ ہاؤس ہو اب کوئی بھی جگہ ہو کسی صورت میں کوئی واپس نہیں جائے گا ایک گھنٹے کے بشرا بی بی کے خطاب میں ایک چیز واضح تھی کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں مجھے چومی سے پہلے گرفتار کر سکتے ہیں میں ایک عام کارکن کی طرح احتجاج کا حصہ بنوں گی اگر مجھے گرفتار نہ کیا گیا گولی چلی تو اپنی سپنے سینے پر گولی کھاؤں گی لاتھی چلی تو اپنے سر پر لاتھی کھاؤں گی لیکن کسی میدان سے امران خان کے ایک ورکر کی حصیت سے کسی بھی میدان سے میں نہیں باغوں بڑی پہلی دفعہ مشرا بی بی نے ایک گھنٹے کی تقریر کی اور اتنی جذباتی تقریر تھی اور مشرا بی بی کسی کے سامنے نہیں آئی مشرا بی بی پردے کے پیچھے مائٹ پر تقریر کرتی رہی اور آپ کو ایک اور خاص باقی داتا اس پوری پورے جلسے میں پوری میٹنگ میں کے پی کے سے صرف تین چار یا پانچ لوگ تھے باقی ٹوٹل پنجاب تھا اور پنجاب کے تمام ٹگٹ ہولڈر تمام ایم پی اے تمام ایمینے اور ایسے تمام لوگ موجود تھے جن کا تنظیمی طور پر اہم ترین اہدا ہے قرآن پاک کے نام لے کر حلف لیا گیا تمام لوگوں نے حلف دیا کہ جان تو قربان کر دیں گے لیکن چوبیس تاریخ تو نکلیں گے ایک اور بڑی واقعی طور پر کہیں گے یہ ایک ایک شخص یہ سمہ داری لے گا کہ وہ اگر پکرا جاتا ہے اس کا بھائی اگر بھائی پکرا جاتا ہے والد والد پکرا جاتا ہے چچا چچا پکرا جاتا ہے بیوی کوئی بھی پکرا جاتا ہے کوئی تیسرا شخص پانچوہ شخص چھتا شخص جلوس کی قیادت کرے گا بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں پنجاب کے ہر حلقے سے ہزاروں کی تعداد میں کار کو نکلیں گے کوئی روک سکتا ہے تو روک لے کوئی کھڑا کر سکتا ہے تو کھڑا کر لے تحریک انصاف بازی پلٹنے والی ہے ایک گینٹے کے خطاب کے دوران اس وقت جذباتی محول بن گیا جب بی بی بشرا بی بی نے یہ کہا کہ وہ شخص چیل میں آپ کے لیے ہے وہ شخص چیل کاٹ رہا ہے آپ کے لیے وہ باہر جانا چاہتا سیکنڈ لگتا تھا وہ ملک سے نکلنا چاہتا منٹ رکھتا تھا وہ کپروائز کرنا چاہتا چند سیکنڈ کی بات تھی لیکن وہ کھڑا ہے کیا آپ کھڑے ہیں تو اس وقت پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈر تمام ایم پی اے تمام ایم اے تمام مودداران نے اتنی شدید نارے بازی کی وہاں پر وزیم سبائی وانگو فاقی مشیر وفاقی جو اطلاعات کے ہیں وقاس اکرم انہوں نے تو اتنا بربلا کہا اور اتنی شدید نارے بازی ہوئی اس کے بعد سب نے قرآن مجید کا نام لے کر یہ خلف دیا کہ کسی صورت میں بھی ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا ایک اور بری خبر دے دو جو وہاں نہیں پہنچے ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے ہمارہ حضر نے واضح کہا ہے کہ جو نہیں پہنچا اگلے تین سے چار دنوں میں ان کی جگہ نئی قیادت کو لایا جائے گا یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے اب کے پی کے کی طرف نہیں اب سب سے بڑے جلوس پنجاب سے نکلیں گے ہر حلقے سے جلوس نکلے گا ہر حلقے سے لوگ نکلیں گے ہر حلقے سے آپ کو عوام نظر آئے گی کوئی روک سکے گا تو روکنے کی کوشش کر لے اگر ایک جس پکڑا جائے گا تو دوسرا اس کے لیے تیار ہوگا ایک اور خبر دے دوں بریکنگ نیوز دے دوں میں جا آج جس وقت یہ ویلوگ کر رہا ہوں اس وقت میں پشاور یعنی پشاور میں کے پی کے میں میٹنگ کی اطلاع میٹنگ کی ایک ایک رپورٹ لینے کے پاس کسی جگہ موجود ہو تو میں نے کہا آپ کو اندر کی وہ باتیں تائیں سنی سنائی باتیں نہیں بلکہ اپنے کانوں سے سنیوی حقیقت آپ کے سامنے لائیں اور آپ کو لکھ کے دے رہا ہو کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع دنیا کی تاریخ کی سب سے زیادہ رونک دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہونے چاہ رہا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ جو بھاگے گا اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں جو غیب ہوگا اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں پنتالیس ٹیمیں بنا دی گئی ہیں ہر سوبے کے اندر جو منیٹر کریں گی کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے نہیں آہا بر دے دوں یہ پڑا پو گندہ دم توڑ گیا ہے کہ بشرا بی بی عثمہ خان یا علیمہ خان سیاست میں آئیں گی نہیں سب نے کہا ہے ہم سیاست میں نہیں صرف کپتان کے ساتھ ہیں اور کپتان سیاست کرے گا کوئی خاندان کا شخص سیاست نہیں کرے گا یہ بڑا بہت بڑا بریک ٹرو ہے جس کے بعد ساری گیم پلٹ گئی ہے اور حکومت کے اندر سے ہی اب حکومت کو گرانے والے خان کا ساتھ دیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ